وعلالی کا و اصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ چند باتیں ہیں ذرا توجہ سے سمات کیجئے گا ساگر صدیقی بارگاہ خیرولہ نام میں حدیعہ اقیدت پیش کرتا ہے بزوے کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے بٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے ناخدا بن کے اُبلتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکہ برسی ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو اکتر سال کا بیٹا یہ مسجد ہے تو مسجد کا ایک عدب ہوا کرتا ہے گفتگو نہیں بیٹا علامہ صاحب کی گفتگو شروع ہوگی بیٹا خموشی کپ کو ایڈ پلیس سائلینڈ خموشی کے ساتھ یہ مسجد کا تقدس ہے تو اس کو بھی ہم نے پر قرار رکھ رہے ہیں خموشی سے گفتگو سمات کیجئے اس کو مزید سادہ کر سکتے ہیں تو کر دیں تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو اکتر سال کا ایک طویل زمانہ بیٹ چکا تھا حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی وہ کیا سید سلیم گلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریخ نہاں خانوں میں ایک کرن پھوٹی اجالہ ہوا ایوانوں میں زہر علود فیضائیں تھی نموسیاری آپ آئے تو بہار آگئی ویرانوں میں کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا انسا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں پوری دنیا میں اندھیرے تھے آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ دردر پہ دھکے کھا رہے تھے آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے اے خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا دوستو یہ میرا اور آپ کا فخر شرف عزاز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وباسفیہم رسولہ دیکھ اللہ تیرا بابرکت گر تعمیر ہو گیا اب تو اس پیارے رسول کو بیج دے یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا بڑا مسترب رہتا بڑا بیچین رہتا اور زبان حال سے کہا کرتا تھا یہ بہیرہ راہب ہے دوست جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہوتا میرے نبی کی آمد سے ایک ہزار سال قبل یمن سے طبعہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے راستے میں یسرب آیا علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی جا ہے اور علماء نے معذرت بھی کی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائے اور ایک گھر میرے حضور کے نام کا بنا عقیدت سے بنا بڑے اچھاؤں سے بنا اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے شامون وہ گھر ان کے سکرد کیا پھر احساسِ ذمہ داریاں کھینچ کے طبعہ کو یمن لے آئیں گزرتے باس اتنا کہا کہ میرے بے ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لاسکے تو یہ خط سنبھال لو اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا طبعہ چلا گیا اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمع کے بیٹھ گئی طبعہ روزانہ وہ راہیں تک تھا کہیں سے کوئی سندے سا ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے درِ حبیب تک لے چلوں طبعہ حجرِ رسول میں تڑب تڑب کے جان دے دیتا ہے اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے بائی جان ایک ہزار سال کا طویل زبانہ بیچ جاتا ہے حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے تریپن سال مکہ میں اور پھر حجرت کر کے مدینہ آئے تالعال بدرو علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی والہانہ استقبال ہوا اچھا وہ خط جو ہزار سال پہلے طبعہ نے حضور کے نام لکھا مدینہ میں جی شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے اور بھائی ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا رومی کہتے کہ امروز شاہِ شاہاں مہمان شدستو مارا جبریل باملائک دربان شدستو مارا کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرہ دے رہا ہے اس شخصیت کا نام حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ خط ان تک پہنچا مشاورہ سے یہ بات دے پائی کہ تقاضے محبہ یہ ہے کہ حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طبعہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کے لئے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا منظر بڑا دل نشین ہے دوست دھیان سے سنیے گا حضور تشریف لائے ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو کالا نام جی میں ابو لیلہ ہوں لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہاں حضور نے فرمایا کچھ راہوں میں آئے تھے دیوانوں نے گھر بنائے تھے میرے نام طبعہ نے خط چھوڑا تھا فرمایا میرے دیوان طبعہ کا خط مجھے دے دو عبائی طبعہ بھی حضور کی راہوں میں عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں بہیرہ راہب کی تڑپتی داستان بھی حضور کی راہوں میں اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وباسفیہم رسولہ دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا اب تو اس پیارے رسول کو بیج دے کتنے لوگ ہیں یار جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں میں ایک جوان کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجٹ ہر جائیں گے سنتے چلیے گا اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر شہر اسفہان سے ہے اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی والد اس شہر کا سردار تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا سنتے چلیے گا اس جوان کا نام نام سلمان ہے اور آج زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے سرے راہ عیسائیوں کا گرجہ گھر آیا میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں کافی دیر بیٹھا رہا رات مرضی سے گھر آیا والد گسے میں تھا کہاں تھے اس وقت تک فرمادے میں نے سچ سچ بتا دیا گرجے میں تھا مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا پھر رد عمل کے طور پر زد آئی فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا سلمان کہتے مجھے سبیل ملی میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کہ ایک عالم سے ملاقات کی اپنے حالات سے اگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں تشنا ہوں میری پیاس بجاؤ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی مرنے لگا تو سراپہ سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں اس نے کہا تو نصیبین چلا جا وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا فرمادے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا فرمادے اس کی بھی بڑی خدمت کی اللہ خدمت کا صلح ضرور دیتا ہے دوست جب وہ مرنے لگا تو کہتے میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں میں تمہیں بھیجو جب یہ بات ہوئی تو دل کی نیہ ڈوبنے لگی اندھیرے چھانے لگے ایسا لگا کہ سامنے دیوار آگئی اس عالم نے جب ڈوبتی نیہ دیکھی تو کنارہ دیتا ہے کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آگیا ہے نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے کہا ان کی تین نشانیاں ہیں دیان سے سنیئے گا نمبر ایک صدقہ نہیں لیں گے نمبر دو حدیعہ قبول کریں گے نمبر تین ان کے دونوں کندوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا فرماتے میں نے رخت سفر باندھا دھوڑ لگائی سر راب بنی قلب کا کافلہ ملا میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سر زمین تک پہنچا دو سلمان کہتے اس بات پہ وہ راضی ہو گئے لیکن ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جاک انہوں نے مجھے جھکڑ لیا غلام بنا لیا غلامی تلخ ہوتی ہے دوست کہتے بڑے دھکے کھائے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا منزل نصیب ہوگی اب اڑیک نے لگے ایک دن کسی نے سرگوشی کی دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نو وہ پیارے محمد تشریف لا چکے ہیں اب سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا اللہ اکبر سلمان کہتے ہیں کہ میں ظاہر غلام تھا غلام مرضی سے نہیں جیتے ہجر کی یاگ میں جلتے رہے انتظار کی راہوں میں تڑپتے رہے پھر وہ ہمائیوں گڑی آئیں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے سلمان کہتے ہیں ایک دن میں باغ میں تھا اور خجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا اچانک میرے مالک کا چچا ذات بھائی آیا بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا ہے خدا ستیا ناس کرے اوسو خزرج کا ایک شخص ادیاء نبوت مکہ سے ہماری یہاں آیا اور لوگ اس کے گر جمع ہو گئے سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی انجام سے با خبر تھا سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑی تھی بھائی انجام سے بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھڑا وہ تو غصے میں تھا اس نے سلمان کے مو پہ مکہ مار دیا زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبو کسی یہ عشق ہے دل لگی نہیں اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں امتحان تو آتے ہیں نا بھائی کہتے ہیں اس نے مجھے زور کا مکہ مارا برداشت کیا رات کی تاریخی چھائی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا منظر دیکھئے گا بھائی کہتے ہیں حضور اس وقت کوبہ میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے میں حاضر ہوا میں نے کھانا پیش کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یسرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حق دار زیادہ ہیں قبول فرمالے سلمان کہتے ہیں حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا غلاموں میں بانٹ دیا ایک نشانی پوری ہوگی اللہ 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 اب کیسے اللہ ہو 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 نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت الحمدللہ ہماری خوش قسمتی فکرِ محبت فکرِ شکت آلِ نبی اولادِ علی فخرُ السادات پاسبانِ مسلکِ رضا جنابِ قبلہ حضرتِ علامہ پیر سید فیدا حسین شاہ صاحب حافظ آباد سے آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے دل کی اتاگرائیوں سے خوش آمدید انہیں کے ساتھ پکرِ محبت پکرِ شکت جانِ شینِ پیشوائے اہلِ سنت جنابِ قبلہ حضرتِ علامہ مفتی پیر عثمان افضل قادری صاحب زبِ سجادہ آستانہ علیہ مرادگیاں شریف آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے دل کی اتاگرائیوں سے خوش آمدید سمات کیجئے حضرتِ علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب بڑے آجائیں تو بسم اللہ جی میری بس یہ آخری بات ہے اور میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں بس ذرا توجہ فرمائیے گا صرف ایک دو منٹ میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں سنیے گا جی جی سمات کیجئے گا میں نے عرص کیا سلمان فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں کھانا لے کے حاضر ہوا اور میں نے عرص کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے چلو بائی جان ہو جاتے بس آت تو بجو رکھیں تو کہتے ہیں میں نے کھانا پیش کیا عرص کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں یسرب تشریف لائے ہیں اور یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں قبول فرمالے سلمان کہتے ہیں حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا غلاموں میں بانٹ دیا ایک نشانی پوری ہو گئی کہتے ہیں میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرص کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے تو میرے نبی نے اس کو قبول فرمالی دو نشانیاں پوری ہو گئی اب ایک نشانی باقی ہے سلمان کہتے ہیں حضور ایک دن بقی میں اپنے غلام کی تدفیر میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آکے کھڑا ہو گیا اور یہ شوک کھینچ لیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا کہتے ہیں جب میں پیچھے آکے کھڑا ہوا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا حیاء سے آنکھیں جھک گئیں آنکھوں میں اداسیاں تھی بھائی دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی کریم نے کرم کیا کمر سے چادر کو اٹھا دیا جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بدن سے لپڑتے ہیں پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا سلمان کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی فرماتے سلمان سناؤنا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لیا محبت کا نغمہ چھیڑ دیا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ آش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا بھائی جان یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں طبعہ اول بھی حضور کی راہوں میں اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں بہیرہ راہب کی تڑکتی داستان بھی حضور کی راہوں میں اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں رب بانا واباسفیہم رسولہ دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے میرا سوال آپ سے ہے مجھے بتائیے گا بھائی کیا ہمیں تحجد کے وقت اٹھنا پڑا تھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا مسلح بچانا پڑا دامن پھیلانا پڑا اور نئی بھائی سوئے ہوئے تھے بخت سوالہ نکلا ہمیں تو بعد سوا کے جھونکوں نے پیغام دیا مدینے سے آتی ہے تھنڈی ہوائیں ہمیں تو ان ہواوں نے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے یہ میرا اور آپ کا عزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی لا زوال محبت سے مالا مال